ہائے فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم LM2569 Adjustable Buck Regulator کا ریویو کریں گے اس کے output voltage range 1.2V سے 37V تک ہوتی ہے اور اس کے output current کی range 3A تک ہے تو چلیے اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس regulator کا ریویو کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشنز ملتی رہے آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں میرا دوسرا چینل ہے کیانی ٹیک اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اسی طرح سپورٹ کریں تو یہ ہے جی ہمارا Buck Regulator اس میں بس یہ تھوڑے سے کامپننٹ لگے ہوئے ہیں جن میں ایک regulator IC ہے دو کپیسٹرز ہیں ایک انڈکٹر ہے ایک شارٹ کی ڈائیوڈ ہے اور ایک ویریبر ریزیسٹر ہے جس سے ہم وولٹیجز کو ارجسٹ کرتے ہیں چلیے اب اس کی ڈیڈر شیٹ کو دیکھتے ہیں اس کی ڈیڈر شیٹ کے مطابق یہ ایک 150 کلو ہرٹس 3 ایمپیرز سٹیپ ڈاؤن وولٹیج ریگولیٹر ہے LM2569 ریگولیٹرز 3.3 وولٹ 5 وولٹ 12 وولٹ اور ارجسٹیبل آؤٹپوٹ ویرییشنز میں آتے ہیں ارجسٹیبل آؤٹپوٹ ویرییشنز میں اس کی آؤٹپوٹ وولٹیج کی رینج 1.2 وولٹ سے 37 وولٹ تک ہوتی ہے اور یہ TO220 پیکج اور TO263 پیکج میں اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے آؤٹپوٹ کرنٹ کی رینج 3 ایمپیرز تک ہوتی ہے اس کے انپوٹ وولٹیج کی رینج 40 وولٹ تک ہے تو چلیے اب اس کے ساتھ وائرز لگاتے ہوں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی میں اس کے ساتھ 38 وولٹ کے سپلائے کنیک کر رہا ہوں اب اس کے آؤٹپوٹ کے ساتھ وولٹ میٹر لگاتے ہیں اس وقت یہ 12 وولٹ پہ سیٹ ہے تو چلیے اب اس کے مینیمم اور میکسیمم آؤٹپوٹ وولٹیج رینج کو چیک کرتے ہیں موسیقی اس کی میکسیمم آؤٹپوٹ وولٹیج رینج 37 وولٹ ہے اور اس کی مینیمم آؤٹپوٹ وولٹیج رینج 1.2 وولٹ ہے جیسے کہ اس کی ڈیٹر شیٹ میں بھی بتایا گیا تھا چلیے اب اس کے آؤٹپوٹ کرنٹ کو چیک کرتے ہیں موسیقی اس کے آؤٹپوٹ کرنٹ کی رینج 3 امپیرز ہے